پہلے ستارہ بہن کا ساتھ دیتی رہیں گی ابھی بھی ساتھ ہوں ستارہ بہن کے ستارہ بہن دی خوشی میں میں بھی خوش ہوں جب بھی آپ کے اوپر کوئی بات ہوئی خان دانوالہ تو ویسے بھی دباتے رہتی ہیں کوئی بات ہو اچھی بات ہو دو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹو فیمی کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش کروں ہوں گے اپنی زندگی میں اور میں بھی ٹھیک اللہ کے فضل سے آج کی پیاری اچھی اور بہتری ان سبہ کا آغاز ہو گیا ہے اللہ کرے آج کے دن آپ کا اچھا سی سلامت اور زبادہ گزرے اور جو بھی دیلیک روٹین ہے اور دیلیک آب ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ یوٹو فیملی آپ سے میرے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ سب سے پہلے جانا میں چاہنا پلیس سکسرائبز کریں گے اور میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں یہاں پہ چیک کریں سبہ کا محصب اور نظارہ اور ویو کس طرح اچھا لگ رہا ہے اور کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت ہے آج کل اور زیادہ میں یہی پہ شوٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ جوانا گرنی نہیں بھی آئے اور گرنی نہیں ہمیشہ اچھے لگتی ہے اور پیاری لگتی ہے اور کھوٹھے ڈک دیتی ہے اور چیک کریں گرنی نہیں ہے سکھیرگی لگی ماشاءاللہ اور باقی یہ کھیت اور باقی یہ جو ہے نا درخت بھی یہ بھی سکھیرگی لگی آئیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں جن سب درختوں کا ہے جس میں کجور بھی ہیں اور سب یہ پودے وگرہ آئے اور درخت بھی ہیں کترگے وگرہ کے ششم کے سوالینے کے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت اچھا بھی ہو یہاں پہ اور جو ہے سبا کناشتہ مرمیلہ اچھے بلکو ریڈی ہے اور یہاں مہمار بھی آیا واسو واسو اور کیسے ہو ٹھیک ہو خوش اللہ بکرہ میں آگئے آہ تو بھئی شیف دیپ کرا کے آیا جائے بہت کر میں اور مدنی اور عویس آئے ہوئے ادھا ڈاتا ریسٹورنٹ کچھ کھانے کے لئے یہ آج جو ہے ایسا دن بیٹھ بیٹھ کے بہت ہو گئے تو ابھی گھر سے لیکھ لیں اور ہمیں پرشیر کے آئے ہیں ہاں ہی اس نے تو مزہ کے ہم دونوں تو گھرے پر سے رائے گئے ہیں تو ابھی جو ہے ادھا آئے گئے ہیں کچھ کھانے کے لئے کچھ اوڈر کرتے ہیں کھانے کے لئے اوڈر کرنے ہیں آپ ابھی جو سوس اور اگر اپنے لئے دائی بلے اوڈر کر رہا ہے اپنے لئے اور میرے لئے ہاں ہاں تو ابھی میں بھی ٹیسٹ کر لوں گا تو ابھی تم کار لے اگر اچھا ہو تو پھر مجھے بتانا کھانی لہا کر ہوں اچھا ہے اچھا نہیں ہے پھر نہیں ہم کھاتی چھوڑ دو چھوڑ دو نہیں کھاؤ جب ان پیزہ آجیا ہے کبرگر اور فنگر فرائز کر رہا ہے تو ہم در انہوں نے پیزہ جوھڑ چوڑ چکھی اور برگر جوہاں پر جائے آسما نے یہاں پہ جائے اسمان نے کرپکہ کر یہاں دیکھیں کرپکوٹ ایسٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ کرپکے اسمان نے ساہای کٹ لیا ہے اب اس کے ٹکڑے کر رہا ہے عزمان یہ کس لئے کاٹی ہے یہ لکڑی کاٹ کے کٹھی کر کے جلاؤ گے جلنے کے لئے ہاں کیونکہ لکڑیاں خطم ہوگی نا کواس والی کواس والی لکڑی خطم ہوگی اب یہی کاٹنی پڑے گی پورے علاقے میں لکڑی خطم ہوگی ہے لکڑی اس لئے خطم ہوگی اس لئے جو نا یہ درخت کاٹ رہا ہے اچھا اچھا ضروری ہے کاٹنا ضروری ہے باقی تھکے تھا نہیں ہو تھکنا ہے گلے اگر میند کرنی ہو تو تھکنا نہیں تھکنا نہیں آئے لگے رہے نہ آئے پیسہ ضروری ہے پیسہ آہ آر چیز پیسہ ہے بھائی پیسے کے بھگار کچھ نہیں ہے یہی تو بات ہے چلو لگے رہا ہو اور اس کو دیکھو سابر کو دیکھو سابر یہ لکڑی لے کے جا رہا ہے چیک کریں اب یہ لے کے جاگہ اپنے گھر اور اس کا گھر وہ سامنے ہے یہ سامنے ہے یہ یہ اس کا گھر ہے جہاں اسے یہ جانور پندے ہوئے یہ اس کا گھر ہے اس کے آگ اس کا گھر ہے سابر کانٹا لگ گیا کانٹا لگ گیا ہی اچھا آپ مائن کو لے کر جاؤں گا لے جاؤ لے جاؤ تو یہ چیک کریں یہ سبزی ہے اور دیکھیں کدو شریف لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ بھرا ہوئی ہے پوری کدو کی جو بھیل پوری بھری ہوئی ہے کدو سے اور یہ در لوکی کا بھی پودا ہے چھوٹا سا یہاں پہ لوکی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ لگو پودا ہے اور یہ کدو شریف کا ماشاءاللہ لوکیر کو دی ہوتا تھے لیکن لوکی کو نمی آج جو ہوتا ہے اس کو لوکی بولتے ہیں اور گول جائے کدو شریف باقی یہاں پہ دوسری ہے ہے بھنڈی اور بھنڈی بھی ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے چیک کریں تازہ فریش بھنڈی اور یہاں پوری بھنڈی لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہےنا صرف اپنے لئے لگائی ہوئی بیچنے کے نہیں لگائی اپنے لگائی ہے تاکہ تازہ فریش بھنڈی کھائیں یہاں تو کافی تیز آنڈی آ چکی ہے اور شام ہوتے ہی کافی تیز آنڈی آ گیا ہے کس طرح جائےنا درخت ہیل رہے ہیں اور اوپر دیکھیں بادن لے کے کتنے کیا رہے ہیں بادن اور کانے کانے بادن بھی آگئے ہیں اور موسم کو چار جات لگائی ہے اور بہت ہی اچھا موسم ہو گیا ہے اور بہت ہی لولی موسم ہماری ایک سکرائبر ہیں ان کی والدہ جو ہےنا ان کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ ایڈمیٹر ہیں اسپیٹر میں تو ان کی اتجابی کے لئے میں جونا مسجد میں جا کے چیز بھارتا ہوں انشاءاللہ انکاللہ ان کو شفا دے گا جو ہم مسجد پر جا رہے ہیں یہ پراف یا مگرہ تقسیم کرنے کے لئے کیونکہ ایک سکرائبر ہیں تو ان کی امی کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ ہماری لئے بھی دعا کرو سب بھی جا ہم جا رہے ہیں مسجد بچوں کو بھی اکھٹا کرتا ہے دعا بھی کرواتے ہیں اور یہ تقسیم جہا کرتے ہیں ابھی جا ہم مسجد پہنچ گئے ہیں بچوں بہت ہاں دعا کرنا ہماری سکرائبر کے لئے ان کی امی کی طبیعت خراب ہے تو ان کے لئے بہت ہا دعا کرنے آپ نے تو اب اندر چل کے دعا بہت کریں تو پھر یہ ٹوفین جو تقسیم کرتے ہیں چلے اندر چھوٹا تو بہت بہت دعا کریں ٹھیک ہے ڈھیک دعا کریں جو ایسا آجاو ایک کر کے ٹوفین جو لے لو یہ لو دعا کتی نہ ڈھیک ساری ڈھیک کتی تو یہ لو ہمزہ تمہارے لیے اسے تمہارے لیے یہ لے وہ میں آخر میں لوں گا نہیں نہیں یہ لو اسلام علیکم یوٹو فیملی صاحب آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں میں بہت خوش ہوں ستارہ بہن کے لیے کال ان کو بھلوگ دیکھا میں بہت خوش تھا ستارہ بہن دے خوش ہی میں میں بھی خوش ہوں جب ان کے بار بات ہوئی میں ان کے ساتھ ہوں پہلے ستارہ بہن کا ساتھ دیتی رہیں گی ابھی بھی ساتھ ہوں ستارہ بہن کے جب تک میں ہوں ستارہ بہن بھی ساتھ دے ہوں گی ستارہ بہن اپنے گھر خوش رہے ہیں آپ خوش رہے ہیں بچے کے ساتھ خوش رہے ہیں ستارہ بہن تیرا بھی لوگ کل دیکھا ویری گود ستارہ بہن ویری گود آپ ٹینشن ستارہ بہن نہ لیا کر آپ پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں اچھے اچھے بیلوگ بناو ستارہ بہن کسی کی پرواہ نہیں کریں آپ پریشان نہ ہوا کریں یوٹو فیملے بھی پریشان ہوتی ہے آپ خوش رہیں اپنے بیلوگ میں خوش رہیں آپ خوش رہیں ستارہ بہن آپ خوش رہیں پلیس میں ریکیسٹے آپ گھارج خوش رہیں آپ سے گزارے شائے آپ خوش رہ کریں آپ خوش رہیں گی تو تمام یوٹو فیملی خوش رہیں گی میں بھی خوش رہوں گی آپ کا بیلوگ دیکھتے مجھے بہت خوش ہوتی ہے آپ کا بیلوگ دیکھتے جب آپ خوش ہوتی ہیں اچھا اچھا بیلوگ بناتی ہیں جب بھی آپ کے اوپر کوئی بات ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ پہنگے یوٹو فیملی میری حمد اور بڑا دی مجھے کومنٹ آیا بہت خوش ہوں یوٹو فیملی نے مجھے سلوٹ کیا یوٹو فیملی تو ستارہ بین کی خوشی میں ہماری خوشی ہے اور ستارہ بین خوش رہیں گی تو تمام یوٹو فیملی بھی خوش رہیں گی اور ہم بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ ہماری بین ہے میری بھانجی ہے میری بین ہے اور میری وائف کی دوست بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا ہماری محسن بھی ہے کیونکہ آج ہماری یوٹو پہ ازادہ ہے تو صرف ستارہ بین کی وجہ سے ورنہ ہمیں کون جانتا تھا ہمیں تو کوئی نہیں جانتا تھا صرف یہ ستارہ بین کی وجہ سے ہمیں ہر کوئی جانتا ہے اور ما شاء اللہ سے یوٹیوب فیملی نے میری بہت سپورٹ کیا ہے کل بلوگ میں جو میں ڈالا تھا یوٹیوب فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور مجھے بہت زیادہ اچھے چھے کومنٹ کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائے نا بس اپنی بلوگنگ جارے رکھیں اور اپنی جو ویڈیو پریوئٹ نہیں کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں خاندان والے تو ویسے بھی دباتے رہتے ہیں کوئی بات ہو اچھی بات ہو تو دباتے رہتے ہیں تو آپ جانا ہم بالکل نہیں دبنا ہے اور آپ نے ویڈیو پریوئٹ نہیں کرنی ہے خاندان والے کونسی آپ کی حیل پرچتے ہیں جو وہ یہی ت helm کہتے ہیں کہ آپ جو ویڈیو پریوئٹ کر دیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں وہ کوئن سے آج جاتے ہیں اور آپ کی ہلپ کرتے ہیں آپ اکیلے یار کام کرتے رہتے ہیں ہم نے دیکھا اس تارہ بین کے ویلوگ میں دیکھا اور جس کے ویلوگ میں دیکھتے ہیں تو آپ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں تو کام بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن آپ کو جانا اتنی عامدنی نہیں ہوتی تو شکر پڑھیں کہ اس تارہ بین نے ویلوگنگ شروع کر دی اور آپ کو اپنے ویلوگ میں ڈالا اور آپ کو مشہور کیا اور آپ پہ زور ڈالا کے آپ بھی ویلوگنگ کریں آپ بہت زیادہ میند کرتے ہیں اور آپ کو اتنا محافظہ نہیں ملتا اور آپ کے بچے بھی اچھے اچھے کپڑے وغیرہ نہیں بہن سکتے اور تعلیم نہیں کر سکتے آپ کے بچے بھی محسوم کی طرح رہتے ہیں آپ ویلوگنگ کریں گے تو ماشاءاللہ سے آپ کے لئے عامدنی بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کا گھر بھی خوشحال ہو جائے گا اور آپ کے بھی بچوں کی زورتیں بھی پوری ہوں گی جیسے آپ کی وائف بہاں رہتی ہے تو کوچھ نہ کوچھ آپ کی ہلپ ہو جائے گی یوٹو فیملی سے اور وہ جو ہے نا آپ کے ویلوگ دیکھیں گے اور آپ کی ہلپ ہو جائے گی تو پلیز جو ہے نا آپ اپنا چلنگ کھولیں ستارہ بین نے بہت زیادہ مجھے نا کہا تھا کہ آپ چلنگ کھولیں ساجے بھائی نے بھی بولا تھا یوٹو فیملی جو ایک بندہ آپ کی روزی روٹی لگوا ہے آپ کے گھر میں خوشحالی لے کے آئے اٹھیں گے نہیں جو یعنی کہ نگاہ والا ہوگا وہ تو کہے گا نہیں بھی کچھ بھی ہو جائے یہ میرا محسن ہے میں پیچھے نہیں اٹھوں گا کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں اٹھوں گا اس لیے ستارہ بین میری محسن ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی باتیں ہوں گی پریشان ہوں گی تو میں تو ضرور آواز اٹھوں گا اور میری وائی بھی ضرور آواز اٹھیں گی کل میں بہت زیادہ پریشان تھا بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا لیکن یوٹیو فیملی مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے اتنا حوصلہ دیا ہے جیسے تارہ بین کو حوصلہ دیتی تھی تو میں نے پھر سوچا کہ بس اب کچھ بھی ہو جائے مر جاؤں گا لیکن ویڈیو پریبیٹ نہیں کروں گا تو بس شکریہ یوٹیو فیملی آپ کو میرا سلوٹ یہ بات تو میری وائی بھی جانا زیادہ اردو نہیں آتی تو بس جیسے تارہ بین کے پر کوئی بات ہو یا کچھ ہو اس طرح پریشان ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں آؤں گی میں ضرور آؤں گی جیسے بھی بولوں گی میں بولوں گی ضرور اور سارا بین جو ہے مجھ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گی کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی وہ سنتی ہیں مجھے دیکھتی ہیں تو پھر خوش ہو جاتی ہیں بیچاری بول بھی نہیں سکتی پھر بھی میری اتنا بولتی ہیں اردو اس کو نہیں آتی تو اسی کے ساتھ میں اپنا بیلوگ بھی انٹ کرتا ہوں امید ہے آج کا بیلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ بتائیں کہ آج کا بیلوگ آپ کو میرے کس لگا ملتے ہیں کہ لیکن نئے بیلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ